اسٹیبلشمنٹ اعتماد کے ووٹ میں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اب تک ہمارے تین ارکان اس حوالے سے بتا چکے چیرمند تحریک انصاف عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا بڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں انصاف کے حصول کے لیے ہے پنجاب اسیملی میں اعتماد کے ووٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اگر گیارہ جنوری کو عدالت اعتماد کے ووٹ کا کہے گی تو ہم تیار ہوں گے جنرل باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اس لیے تمام مقدمات ختم ہو گئے پرویز الہی کا جنرل باجوہ بارے ان کا اپنا موقف ہے اور ہمارا اپنا پرویز الہی ہمیں ہمارے موقف سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ سکتے چوروں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اقتدار میں آ کر فوری بدیاتی الیکشن کرائیں گے لوٹوں کی ایکسپاری ڈیٹ ختم ہو چکی کپتان کا پنجاب اسیملی توڑنے کا پلان بھی تیار پیچھ آئی کا پنجاب اسیملی کی تحلیل میں تاخیر پر ستیفے دینے کا فیصلہ عمران خان سے پیچھ آئی لیڈرشپ کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی پیچھ آئی چیئرمن نے اپنے حتمی فیصلے سے آگاہ کر دیا کہا اسیملی کی تحلیل میں تاخیر ہوئی تو ہمارے ارکان ستیفے دے کر پنجاب اسیملی سے باہر آ جائیں گے گیارہ جنوری سے پہلے وزیراعلا کے اعتماد کے ووچ کا عمل یقینی بنانا کی ہدایت کہا ہمارے پارٹری ارکان مزید پنجاب اسیملی میں نہیں رہنا چاہتے دوسری طرف مجلس وحدت المسلمین کا پرویز الہی کو اعتماد کا ووچ دینے کا اعلان مجلس وحدت المسلمین کے رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات وفت اعتماد کا ووچ دینے کی یقین دکھانی کرا دی جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ عمران نیازی کو مسند اقدار پر بٹھایا تمام قوت اور صلاحیتیں جھوک دیں کہ عمران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے وہ ایک بدترین ناکام وزیراعظم نکلا عمران نیازی کی جو کرتوتے ہیں ان کے جو بیانات ہیں ایک ایک لفظ سے یہ بات پکار پکار کر ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے بڑا محسن کچھ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا عمران خان منافق ہے اس سے بڑا محسن کچھ پیدا نہیں ہوا جینرل باسوہ نے عمران خان کی مدد کی مگر وہ احسان فراموش نکلا مزر آسم شہباز شریف کی عمران خان پر تاک تاک کر نشانے کہا جینرل باسوہ نے جس طرح عمران خان کی مدد کی سب سامنے آ رہا ہے عمران خان کو پوری قوت کے ساتھ اقتدار پر بٹھایا گیا یہ ٹانگ پر ٹانگ رہ کر بیٹھا رہا اور کچھ بھی نہیں کیا اس نے پاک فوج کی کاوشوں کو ضائع کیا چین نے ہماری مدد کی ملک پہ ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی عمران نے دوست ملک چین کو ناراض کیا اور سی پے کا جناسہ نکال دیا عمران خان ملک کے بترین وزرعاصم تھے ناکام ثابت ہوئے گالم گلوش میں عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں دوسری طرف وزرعاصم کو ایم ڈی آئی ایم ایف کا فان مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کے عصم کا یادہ ٹیم پاکستان بھیجنے کی یقین دہانی کرا دی سباہ شریف نے زندگی میں جتنے جھوڑ بولے نا آپ کی سوچ ہے اس کا نام آل لیڈی ہے کہ یہ سبوک میں چھپایا ہوا ہے انہوں نے تریخوں نے کہہ رہے تھے جی کہ آتے ہی یہ ہر چیز جو ہے وہ سیدھی کر دیں گے اللہ تعالی نے ان کو بوز کر رہا تھا بھولی طرح بوز ہو گئے رہے ہلا پراپورنڈا شروع کیا نونڈی نے کہہ جی ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے بھئی تسی کروں لے آگے لے آگے لاندے ہو وزیراعلا پنجاب نے شہباز شریف کو جھوٹا قرار دے دیا پرویز الہی نے گجرات میں خطاب کرتے ہوئے خوب تنقیدی نشتر چلائے کہا شہباز شریف نے جسے جتنے جھوڑ بولے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی شہباز شریف کا جھوڑ بولنے پر نام گینیز بک میں شامل ہے لیکن شریفوں نے اسے چھپایا ہوا ہے شہباز شریف حکومت میں آ کر بری طرح ایکسپوز ہو گئے یہ لوگ مہنگائی کا طوفان اپنے ساتھ لائے یہ لوگ آتے ہیں ڈالر ساتھ لے کر باہر چلے جاتے ہیں اور واپس اساق ڈار کو لاتے ہیں امران خان سچا اور کھرا آدمی ہے نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں امران خان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں آپ نے محنت کرنی ہے امران خان نے ہیلتھ کارٹ سے صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے آٹا، گی، چینی، چاوال، سبزیاں وغیرہ سب مہنگی ہیں غریب بندہ کہاں جائے غریب آبام جیئر بل رہے ہیں یہ سارا دن ریڈی لگاتے ہیں ریڈی لگا کے تو شام کو سو رو پہ ان کو ملتا ہے تو آگے سو رو پہ کا کلو آٹا بھی نہیں آتا ہے عریب کے لیے تو جینے ہی مشکل ہو گیا بہت غریب اس ٹیم پریشان ہیں ایک ٹیم کا ہے ایک ٹیم کا نہیں ہے غریب بندہ چے سو ست سو دیان لے گا اس میں آٹا لے گا یا گھی لے گا یا گھر کا کرائے دے گا ملک میں آٹا تاریخی مہنگا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو ہو گیا حراجی میں آٹا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو میں بکنے لگا شہر قائد میں گندم کی قیمت چالیس روپے فی کلو تک پڑ گئی لاہور سمیت پنجاب میں پندرہ کلو پیکنگ والے آٹھے کا تھیلہ اکیس روپے کا ہو گیا پنجاب میں نیجی گندم کی قیمت پانچ ہزار دو سو پچاس روپے فی مند تک جا پہنچی راول پنڈی میں آٹھے کی ایک سو پچاس روپے کلو میں فروغ جاری سستے آٹھے کی سپلائی کم ہونے سے شہری پریشان دوہائیاں دینے لگے پشاور میں بھی آٹھے کے نخ کیونچی اڑان جاری بیس کلو آٹھے کا تھیلہ انیس سو روپے تک پہنچ گیا پنجاب میں میدہ بوری کی قیمت بارہ ہزار روپے سے تجاوز کر گئی کوہیٹا سمیت بلوچستان بھر میں فی کلو آٹھے کی قیمت میں مزید دس روپے اضافہ ایک سو چالیس روپے فی کلو بکھنے لگا ایک سو چالیس روپے آٹھا چل رہے ہیں پان سو ساڑھے پان سو گھی چل رہا ہے غریب آوام ہزار اٹھ سو روپے کمانے والا برائیلر مرخی کی بیف کو ٹکر مرخی کی گوشت کی اونچی سے اونچی اڑان جاری گراجی میں برائیلر مرخی کی گوشت کی فی کلو چھے سو پچاس روپے میں فروغ لاہور پہ مرخی کی گوشت کی قیمت چھے سو بیس روپے فی کلو تک جا پہنچی اسلام آباد، راولپینڈی اور کوئٹا میں بھی مرخی کی گوشت کے نخرے چھے سو روپے کلو میں بکنے لگا مہنگائی نامنظور نامنظور عوام کا دو ٹوک اعلان ملک میں مہنگائی کے سونامی کا ٹاپ گیر لگ گیا روہ ہفتے 23 اشیاء ضروریہ مہنگی 9 سستی ہوئیں آٹا، چکن، بیف، مٹن، ڈالیں، دہی کھلا تازہ دودھ، مزید مہنگا نمک، سادہ روٹی، پیاس، لہزن بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے نئے سال کے پہلے ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشاریا صفر نو فیصد اضافہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ تیس آشاریا ساٹھ فیصد سے اوپر ہو گئی وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی امران خان کا اطلانہ حملہ کیس پنجاب کا وفاق کی تحقیقات میں ادم تعافن پر جڈیشنل کمیشن کا مطالبہ سینئر سبائی وسیر اسلم اکبان نے کہا امران خان پر حملے کی تحقیقات میں وفاقی ادارہ تعافن نہیں کر رہے فرانزک کے حوالے سے وفاقی ادارہ تعافن کیوں نہیں کر رہے جی آئی ٹی کو چیزیں فراہم نہیں کی جا رہی سبائی وسیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ سازش کے تحت امران خان پر حملہ کیا گیا ایک ایسا شخص جو دماغی تواثن کھو چکا ہے کہتا ہے گولی نہیں لگی موسیقی 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 شیخ رشید کا امران خان کو زہر دیے جانے کا انکشافت عوامی مسندگی کے سربراہ نے مہنگائی مارچ سے خطاب میں کہا امران خان کو سلو پوائزن دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف خاندان ناصف زرداری ناکام ہو چکے کابل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر کہاں سے آ گئے ان کی شکل ٹی وی پر آتی ہے تو لوگ چینل بدل دیتے ہیں چودہ جماعتوں کی سیاست ختم ہو گئی اب ان کرپٹ اسیملیوں میں امران خان نہیں بیٹھے گا موسیقی پاکستان اور نیوزیلینڈ ٹیموں کی میٹ جیتنے کی سرطور کوششیں رائے گھا گئیں پاکستان کو جیت کے لیے تین اوورز میں پندھرہ رنز اور نیوزیلینڈ کو ایک وکٹ درکار تھی امپائرز نے کمروشنی کے باعث میچ کو ختم کر دیا سرفراہ سے احمد نیوزیلینڈ کی جیت کی رخ میں دیوار بن گئے تنہ تنہا پاکستان کی ڈوبتی ناؤں کو جیت کے کنارے پر لے گئے شاندار سینچری سکور کر کے قومی ٹیم کو شکر سے بچایا ایک سو اٹھارہ رنز بنائے سعود شکیل نے بھی خوب سرفراہز کا ساتھ دیا ایک سو سنتیس رنز کی شراکت کر کے جیت کا دیا جلایا سعود شکیل بتیس رنز بنا کر پاویل نے لوچے امام الحق شان مسود بابر آزم دوسرے اینکس میں ناکام رہے کپتان بابر آزم نے کہا آخری روز ہمارا پلان تھا جیت کی طرف جانا ہے سرفراہز احمد اور سعود شکیل نے شاندار بلے بازی کی جیت کی طرف لے کر گئے سرفراہز قراجی ٹیسٹ کے ہیرو چار سال پانچ شاندار کم بیک سابق کپتان سرفراہز احمد قراجی ٹیسٹ کے آخری روز کیویز بالرز کے لیے ڈروپنا خواب بنے رہے ایک نہ چلنے دی شاندار سٹروکس لگاتے رہے سرفراہز احمد کا سینچری مکمل ہونے پر شاندار انداز میں جاشن پاویلین اور شائقین سے بھی خوب داد وصول کی سرفراہز احمد قراجی ٹیسٹ میں مین آف تی میچ قرار پائے چار ایننگز میں تین سو پہنتیس رنز بنانے پر پین آف تی سیریز کے آوارڈ بھی لے اڑے سوشل میڈیا پر شائقین کرکٹ کی سرفراہز احمد کی بلے بازی کی کھل کر تعریف سرفراہز احمد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہوم گراؤنڈ پر سینچری سکور کر کے اچھا لگا میچ جیت جاتے تو بہت خوشی ہوتی بابر آسم ہی قومی کپتان ہے ان کو بھرپور سپورٹ کرنا ہوگا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کسی صورت تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا الیکشن کمیشن میں دورانے سمات اینکیم کی وکیل نے کہا ایک وقت میں دو انتخابی فہرستیں استعمال نہیں ہو سکتی ہمیں انتخابی فہرستوں پر اعتراضات ہیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ سارا وقت ان نکات پر لگا رہے ہیں جو درخواست کا حصہ ہی نہیں اعتراضات نئی فہرست پر ہیں مگر انتخابات پرانی فہرست پر ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی تیاری ہی نہیں ووٹر فہرست ایک ہی ہے دو نہیں پیپس پاچی کا کراچی میں پاور شو اتوار کو بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی بڑی ریلی نکالی جائے گی صوبائی وزید زید غانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ریلی ثابت کرے گی کراچی شہر کس جماعت کا ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے محول سازگار ہے ریلی میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے امید بار اور کارکن شامل ہوں گے عمران خان اور شیخ رشید کی حرکتیں ایک جیسی ہیں گورنر سندھ کے ایمکیم حقیقی کے سربراہ فاک احمد سے ملاقات کاملان ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سب کو ملانے کی جدوجہد کر رہا ہوں ایمکیم الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کرے گی ملکی مویشت سے روشنیو کا شہر کراچی بدحالی کا شکار ہے کراچی میں لوٹ مار کے نام پر گودیں اجاڑی جا رہی ہیں کراچی اور ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل بیٹنے کی ضرورت ہے آفاک احمد نے کہا مجھدر کا اعلامی کے لیے حاصر ہوں اپنی سندھ کا علم ہے مہاجر لفظ سے تسبردار نہیں ہوں گا قوم کا سونی دھرتی پر جان نشاور کرنے والوں کو سلام مزیر اعظم کی لاہور میں حساس ادارے کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر جا کر تازیت مزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوید صادق ایک بہادر اور فرض چناز سبسر تھے نوید صادق کی شہادت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دہشتگردی کے خلاف سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی کراچی میں ڈاکو جلاد بن گئے ایک کے بعد ایک شہری قتل گلستان جوہر میں ڈاکو نے خاتون کو گولیاں مار کر موت کی نیند سلا دیا خاتون بھائی کے ساتھ میڈیکل سٹور پر دمائی لینے آئی تھی کار میں بیٹھی خاتون سے ملزموں کی لوچ مار مضاقبت پر گردن میں گولیاں مار دیں تانہ شاہرہ ایک فیصل بھائی کے مدیت میں درچ کر لیا گیا اعلیٰ کے ججز کی مرات میں کٹوٹی کی درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ میں نو اعتراضات آئیت کر دیئے اعتراضات میں کہا گیا کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو درخواست میں فریق نہیں بنایا جا سکتا ادھاکارہ کبرہ خان کے خلاف سوشل میڈیا فائر وائرل مواد بلوک کرنے کا حکم ادھاکارہ کبرہ خان نے یوٹیوبر کے خلاف عدالت سے روجو کر لیا عدالت کے آئندہ سماعت پر پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو مواد بلوک کر کے جواب جمع کرانے کی ہدایت کبرہ خان نے کہا یوٹیوبر نے من گھڑت الزمات سے میرے اور دیگر ادھاکارہوں کے وقع کو مجرور کیا کراجی سے لاہور جا کر شادی کرنے والے لڑکی والدین کے حوالے سین ہائی کورٹ کی شیلٹر ہوم کو بچی والدین کو دینے کی ہدایت لڑکی کے شاہر زہیر احمد کی درخواست مسترد عدالت نے لڑکی سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں لڑکی نے کہا وہ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے عدالت نے ریمارکس دیئے لڑکی والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں سین کابینہ نے پاسکو سے تین لاکھ چند گندم خریدنے کی منظوری دے دی فروری سے گندم کی خریداری کی تیاری شروع کریں وزیر احسن مراد علی شخ کے میک میں خوراک کو ہدایت کہا سین کے لیے تین لاکھ چند گندم کی خریداری کا زخیرہ نئی فصل کی بوائی تک موجود ہوگا مہگائی کی ستائے عوام کے لیے پیٹرلز سستہ ہونے کی امید روس سے سستہ تیل خریداری کے لیے معاہدے کی تیاری مکمل روسی وزیر طوانائی اور وزیر مملکت طوانائی سمیت پورا وقت جلد پاکستان آئے گا وزیر مملکت پیٹرول مصادق ملک کہتے ہیں کہ وفت اسی وقت آتے ہیں جب تیاری مکمل ہو روس پاکستان کو خان تیل میں دنیا کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ریایت دیکھا ملک میں خون جمع دینے والی سردی کی لہر کرڑا کے نکال دیئے پہاڑوں پر برباری سے موسم مزید سرد ہو گیا میدانی لاکھوں میں سرد ہواوں کا راج کئی شہروں میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے گھر گیا سکھردو میں منفی چودہ دیر منفی چار اسطور منفی دس قلات منفی سات کوئٹا میں پارا منفی دو ریکارڈ کیا گیا مری منفی ایک اسلام آباد میں صفر لہوڑ چار پشاور دو اور کراچی میں درجہ حرارت گیارہ ریکارڈ ہوا اُدھر پنجاب میں راستے دھند میں گم کیپی میں دھند نے ہر شہ کو دھندلا دیا حد تے نگاہ کم ہونے سے موٹرو بیس کو بند کرنا پڑا مسافروں کو مشکلات کا سامنا ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیون بھی متاثر سردی کا مزید سرد ہونے کا پلان بادلوں کی بھی فل تیاری بادل برسانے والا ایک اور سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا مختلف شہروں میں بارش کی پیش ہوئی اُدھر خیبر پختونخا کے بالا علاقوں میں آج سے برپاری کا نیا سلسلہ شروع ہوگا بارشوں اور برپاری کا سلسلہ پیر کے روز تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان بارشوں سے میدان علاقوں میں دھن کے شدت میں کمی ہوگی موسیقی